اسلام علیکم دوستو اور آدمی نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی آنو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی آنو پہلے کافر ہوا کرتے تھے لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا کافر آقا امیہ بن خلق ان پہ سخت سزائے دیتا تھا ان کو صبح ببول کے کانٹے چھو ہوتا ان کے سینے پر پتہ رکھتا ان کو رات کو کوڑے مارتا اور ان پہ ہر قسم کی سزائے دیتا ایک دن جب وہ ایسی سزائے دے رہا تھا تو حضرت ابو بکر صریق رضی اللہ تعالی آنو نے انہیں ایسی دیکھ کر انہیں بھاری رقم ادا کر کر انہیں خرید لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے پھر حضرت بلال نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لیا پھر حضرت محمد جنگ میں ہوتے یا گھر میں کئی مجلس میں ہوتے یا پھر کئی بھی حضرت بلال ان کے پاس ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول کر دیا شکریہ